گندم پنجاب کے بارانی علاقوں میں کاشتکار گندم کی منظور شدہ اقسام کی کاشت 20 اکتوبر سے 20 نومبر تک مکمل کریں اور فی اکڑ زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے 40 تا 50 کلو گرام تصدیق شدہ بیج فی اکڑ استعمال کریں بیج کی تیاری بیج قسم کے لحاظ سے 100 فیصد خالص ہونا چاہیے اور اس کا اگاؤ 85 فیصد سے کم نہ ہو بیج جڑی بوٹیوں کے بیجوں اور بیماریوں سے پاک ہو وہ آئی سے پہلے بیج کو پھپوندی کچھ زہر لگائیں طریقہ کاشت مونسون کی پہلی بارش کے بعد زمین میں مولڈ بولڈ، مٹی پلٹنے والا حل یا چیزل حل چلائیں گندم کی کاشت سے قبل دو مرتبہ عام حل چلائیں اور بھاری سوہا گا دیں تاکہ جڑی بوٹیاں تلف ہو جائیں اور وطر زمین کی اوپر والی تہ میں آ جائے گندم کی کاشت بزریاں ڈرل کریں کھادوں کا متوازن استعمال کم بارش کے علاقوں راجنپور، لئیہ، لیرہ غازی خان، مزفرگڑ، بھککر، میاں والی، جنڈ، پنڈی گھیب اور خوشاب کے بارانی علاقوں میں ایک بوری ڈی ای پی، ایک بوری جوریا اور آدھی بوری ایس او پی فی اکر استعمال کریں درمیانی بارش کے علاقوں چکوال، تلہ گنگ، پنڈ دادن خان کے بارانی علاقوں میں سوا بوری ڈی ای پی، سوا بوری جوریا اور آدھی بوری ایس او پی فی اکر استعمال کریں زیادہ بارش کے علاقوں راولپنڈی، اٹک، جہلم، سہاوہ، نارووال، گجرات، کھاریاں اور شکرگڑ کے علاقوں میں ڈیڑھ بوری ڈی ای پی، ڈیڑھ بوری جوریا اور ایک بوری ایس او پی فی اکر استعمال کریں تمام کھادیں بوائی سے پہلے زمین کی تیاری کے وقت ڈالیں گندم میں زنگ اور بوران کا استعمال گندم کی فصل کے لیے زنگ سلفیڈ 33 فیصد بحساب 6 کلوگرام اور بوریک ایس ایڈ 17 فیصد بحساب 0,5 کلوگرام تفی اکر بوائی کے وقت استعمال کرنے سے بھی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے جڑی بوٹیوں کی تلفی محکمہ ذرات کے مقامی زرعی ماہرین کے مشورے سے سفارش کردہ جڑی بوٹی مار زہریں استعمال کریں گندم کی بیماریاں گندم کی فصل پر گندم کا اکھیڑا کرنال بند کھولی کانگیاری گندم کی صفوفی پھپونڈی اور کنگی حملہ آور ہوتی ہیں اس لیے فصل کو بیماریوں سے پاک رکھنے کے لیے وائی سے پہلے بیج کو پھپونڈی کچھ زہر ضرور لگائیں گندم کی کٹائی گندم کی کٹائی فصل پوری طرح پکنے پر کریں بارش کے دوران فصل کی کٹائی بند کر دیں کٹائی کے بعد بھریاں قدرے چھوٹی باندھیں اور سٹوں کا رخ ایک ہی طرف رکھیں کھلوارے چھوٹے رکھیں اور اونچے کھیتوں میں لگائیں کھلواروں کے اردگرد پانی کے نکاس کا بھی انتظام کریں کاشتکار گندم کی فی اکڑ زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے جدید پیداواری ٹکنالوجی پر عمل کریں جس سے کاشتکاروں کی پیداوار اور آمدن میں اضافہ ہوگا اور ملکی معیشت دھی مستحکم ہوگی